بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان قسم کی ریمڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آج کل تقریباً ہر لڑکی کا بچوں کا بڑوں کا پروبلم ہے خیار فال خیار فال یہ بہت ہی قویق اور زبردست قسم کی ریمڈی ہے یہ ہم اپنی فیملی میں بہت سالوں سے یوز کریں گے ویسا تو آپ نے میرے چینل پر دیکھا ہوگا ہیئر سکیم تعلق بہت سی ریمڈیز موجود ہیں میں نے بہت سی آپ کو ہیئر آئیل بنانے بھی بتائی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹپس بھی نہیں ہیں تو میں نے سوچا آج پھر آپ کے ساتھ اید آنے والی ہے تھوڑی چیزیں سکین کیر کے ساتھ ساتھ ہیئر کی کیر بھی بتائی جائے اس کے علاوہ میں جلد ہی آپ سے ہیئر کیر ماسک بھی شیئر کروں گی بہت ہی افیکٹیو ہے کیونکہ رمضان میں ہر ایک کو اپنی ایمان کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی کا بھی ہیار رکھنا ہے اید آنے والی ہے بال اچھے لگے سکین اچھی لگے نہ ہون اچھے لگے ان سب چیزوں کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت سی ریمڈیز رمضان میں شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ حالی بال لے لیں اور اس کے لیے آپ کو ریکوائر ہے اور اگر آپ کے گرمین کوکنٹ آئل ہے آپ اس کو یوز کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نہیں سرسوں کا آئل لے لیا ہے مسٹرٹ آئل بھی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے اگر آپ کی بال زیادہ لمبے ہیں تو آپ اس کو دو ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے بالوں میں یوز کریں ہیں تو اس کو ایک ٹیبل سپون کافی ہے اور اگر آپ اس کو بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے آپ اس کو تمام کو بنا کر ایک بوٹل میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیئے ویٹامن ای یعنی ایوی آن کا کیپسول اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو ہم انہیں دو یوز کریں گے زیادہ مقدار میں بنا رہی ہیں تو اس میں آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو کم مقدار میں بنا رہی ہوں تو میں فی الحال اس کو ایک ہی یوز کروں گی اب ہمیں چاہیے کیسٹر آئل کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اب آپ کو اس سے کم مقدار میں استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو آئل ہے یہ تھن ہوتے ہیں اور یہ تھک ہوتا ہے اسے ہم نے گرڈ ڈبل لیا ہے تو ہم اسے ہاپ لیں گے یعنی ہم نے اسے ایک ٹیبل سپون لیا ہے تو ہم اسے ایک سپون لیں گے میں اگین آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسے بہت زیادہ مقدار میں نہیں لینا اسے سے کم مقدار میں آپ نے لینا ہے اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے ہیں میں اسے کم مقدار میں بنا رہی ہیں کہ یہ میں اپلائے کرنا ہے اپنے بیٹے کے بالوں میں یہ ہماری ریمڈی تیار ہے آپ اسے کوٹن کی مدد سے بالوں کی روٹس میں لگائیں اور دو گھنٹے لگانے کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے اگین بتا رہی ہیں دو گھنٹے لگانے کے بعد آپ نے اسے نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے اور اس ریمڈی کو آپ یوز کریں اپنی فرنڈز پر اپلائے بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کیونکہ بچے بالوں میں آئلنگ بالکل نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا ہیر فال پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کے بعد کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کو یہ ریمڈی کیسی لگی ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں سی یو